ہیلو فرائنڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل میں ہوں ریزوان بلوچ میں ساتھ محضود ہیں دنان لشاری فرام عبادستان دوستو تو کیسے آپ سا امیدہ سب خریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزے ہوں گے دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ایک ٹکرنے جا رہی ہیں اس کا ٹائٹل کو جس طا سے ہے انڈیا نیو ٹرین ٹکنالوجی دیکھتے ہیں انڈیا میں کون سی ڈیو ٹرین ٹکنالوجی مطالب کرائی جا رہی ہے بہت انزیسٹنگ ویڈیو ہے ویڈیو پر ایک تک دیکھے گا تو شروع کرتے ہیں دوستو بارہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑے گی یہ ٹرین پندرہ منٹ میں دلی سے زیپور پہنچ جائیں گے آپ اور دو گھنٹے میں کسمیر سے کنیات مماری کی یاترہ کروائیں گے دوستو ہم عام بولیٹ ٹرین کی بات نہیں کر رہے ہیں بولیٹ ٹرین تو اس کے آگے چائے کمپانی ہے کیونکہ آج ہم ایسی ٹکنیک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی سپیڈ کی آگے ایروپلین سے لے کر بولیٹ ٹرین سب کچھ فیل ہے ہم بات کر رہے ہیں ہائپر لوپ ٹرین کی جو کہ آپ کو پلک سپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں سکسم ہے تو چلی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کا ایس ایڈوانچ ٹیکنولوجی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیتے ہیں تو ویڈیو کے انت تک بنے رہے ہیں ہائپر لوپ ٹرین اب تک کا سب سے فائٹیسٹ ٹرانسپورٹ میڈیا میں ہے کیونکہ اس کی رفتار ایروپلین اور بولیٹ ٹرین سے بھی کہیں زیادہ ہے جہاں ایروپلین چار سو سے لے کر پان سو کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی سپیڈ سے اڑان بھر سکتے ہیں وہیں یہ ہائپر لوپ ٹرین بارہ سو کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی سپیڈ سے جب سکتی ہیں یعنی کہ ایروپلین کے سپیڈ سے دو گھنی سے بھی زیادہ ابھی تک دنیا میں کیول تین ہی دیش ہیں جو کیس ٹکنیک پر کام کر رہے ہیں پہلا نام ہے امریکہ یہ لوس انجلیس اور سین فرانسسکو کے بیچ پان سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری ہائپر لوپ کے مادھیم سے مہج پانچ منٹ میں کی جا سکے گی سیکرامنٹو لوس ویگاس ہائپر لوپ ٹکنیلوجی پر کام کرنے والا دوسرا دیش ہے یو اے ای جیبر علی سے لے کر یو اے ای کی راجدھانی ابودھابی کی دوری ہائپر لوپ کی مدد سے بیس میٹ میں پوری کیا سکے گی اور اس تقنیق پر کام کرنے والا تیسرا دیش ہے ہمارا اپنا بھارت جی ہاں بھارت نے بھی ہائپر لوپ ٹکنیلوجی پر پی جی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے سال 2018 میں ہی مہراشت سرکار نے ہائپر لوپ مینفیکچرنگ کمپنی ورزن کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا اور پونے سے ممبئی کے بیچ اس روٹ پر تیجی سے کام بھی چل رہا ہے ابھی پونے سے ممبئی پہنچنے پر ہمیں تین گھنٹے لگتے ہیں لیکن ہائپر لوپ سے یہ سفر صرف 35 منٹ میں پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی بھارت میں کئی دوسرے روٹ ہیں جہاں پر ہائپر لوپ ٹرین چلانے کے لیے تیجی سے کام چل رہا ہے بینگلورو سے چینے کے بیچ بون رہے ہائپر لوپ سے 35 منٹ میں پورا کیا جا سکے گا ابھی بھارت میں اس پر کام شروع نہیں ہوا ہے لیکن سارے پر تاو پاس کر دیا گئے ہیں اور کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جلد ہی یہ چیز آپ کو بھارت میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ہائپر لوپ ٹرین کا دوسرا روٹ ہوگا آندر پردیش کے ماراواتی سے ویجیبالا اس کے علاوہ دلی سے ممبئی روٹ ہیں ہندور، کھوٹا، جیپور سے ہوتا ہوا جائے گا یعنی کہ اب وہ جمانے گئے جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اب وہ دور آ چکا ہے جب ہم کہیں بھی جانے کے بارے میں سوچیں گے اور کچھ ہی دیر میں اس جگہ پر پہنچ بھی چکے ہوں گے 30 سکنڈ کی سپیڈ سے دھوڑتی ہے یعنی پلک سبتنے سے پہلے آپ 20 کلومیٹر آگے پہنچ چکے ہوں گے لیکن اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہائپر لوپ ٹیکنولوجی آخر ہے کیا اور کس طرح یہ ٹرین اتنی سپیڈ میں ٹریول کر پائے گی دھراصل دوستو ہائپر لوپ ٹیکنولوجی کے خوج ورزین کے فاؤنڈر شیرون پیسیور ورگن اور ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے اونر نے ایک ساتھ مل کر کیا تھا انہوں نے اس ٹیکنولوجی پر اپنا پیٹنٹ نہیں لیا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تقنیق دنیا میں زیادہ سے زیادہ دیسوں تک پھیلے اس ٹیکنولوجی کا ہائپر لوپ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں یاترہ ایک لوپ کے مادیم سے ہوتی ہے اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ہائپر لوپ ٹرین آخر کیسے کام کرتی ہے دوستو ہائپر لوپ ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے جو ایک ٹیوب میں چلتی ہے جو کی ایک کیپسول کے آکار کے ہوتے ہیں یعنی کی لوپ میں چلائے جاتا ہے اس کیپسول میں یاتریوں کو بیٹھا کر یا کارگوں کے جریعے لوڈ کر کے جمین سے اونچائی پر بڑے آکار کے ٹرانسپرینٹ پائپ پر تیج سپیڈ چلائے جاتا ہے سبھی ٹیوب اور کیپسول الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ سے بنے ہوتے ہیں یہ پوڈ ان پائپوں میں الیکٹرومیگنیٹ کے ایسیکٹ کے چلتے ٹریک سے تھوڑا اوپر اوٹ جاتے ہیں جس سے ان کے سپیڈ تیج ہو جاتی ہے اور فرکشن یعنی گھرشن کافی کم ہوتا ہے ایک طرح سے آپ انہیں ہوا میں اڑتی ہوئی ٹرین بھی کہہ سکتے ہیں یہ پوڈ جس میں یاتری بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کم دباؤ والے الیکٹرک پلپرسن کے ذریعے ہائی سپیڈ دی جاتی ہے یہ الٹرا ایرو ڈائنمک ڈریک کے چلتے لمبی دوری تک ہوای جہاز کی سپیڈ کے برابر دھوڑتی ہیں ان پائپوں کے اندر ویکیوم جیسا ایٹمو سپیر کریٹ کیا جاتا ہے یعنی کی ہوا ناک کے برابر ہوتی ہے ان ٹیوب کے اندر جس کے وجہ سے ہوا میں ہونے والا فرکشن بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح پوڈ کی سپیڈ کو کم کرنے والے سب ہی فیکٹر ختم ہو جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑا کارن ہے ہائیپرلوپ ٹرین کی سپیڈ اتنی زیادہ ہونے کا اب ہوا کے گھر موجودگی میں پورٹس کو ہزار سا لے کر تیرہ سو کلومیٹر پر تی گھنٹے کی سپیڈ سے چلایا جا سکتا ہے اس ہائیپرلوپ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں پائلٹ کی گلتی یا موسم کی خرابی جیسی کوئی سمسیاں سامنے نہیں آتی یہ پوری طرح سے ایٹومیٹیڈ ہے اس کا جریہ کسی بھی طرح کا پردوسن نہیں ہوتا اس طرح سے یہ تقنیک نیچر فرینڈلی بھی ہے ہائیپرلوپ ٹرین کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انہیں چلانے کے لیے پیٹرول یا ڈیجل کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ایلون مسک نے جو کونسپٹ دیا ہے ان کے انسار ٹیوب کے اوپر ہی سولر پینل لگے ہوں گے جسے کی ٹرین کو انرزی ملتی رہے گی یعنی کہ آنے والے سمیں میں یہ ٹرین یہ ٹیکنولوجی پیٹرول اور ڈیجل سے چلنے والے وہیکل کے اوپسن کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکے گا دوسرا ان کی مینٹنینس کوشٹ بھی کافی کم ہوگی کیونکہ اس میں فرکشن کے وجہ سے ہونے والے ٹوٹ فوڈ بھی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی یہ کافی سرکشد بھی ہوگا اس تقنیک کے وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز نہ کے بڑابر ہوں گے ایسا نمان ہے کہ یہ ہائپر لوب ٹرین اور اس کی یاطرہ آم ناغری کو کے پہنچ کے اندر ہوگی کیونکہ امید کی جاری ہے کہ اس کا کرایا میٹرو ٹرین کے برابر ہی ہوگا یعنی اب آپ اور ہم بھی فاسٹسٹ ٹریول کا مزہ لے پائیں گے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جیسے دیش میں جہاں آم ٹرین بھی ٹھیک سے نہیں چل پاتی بولے ٹرین اور ہائپر لوب جیسے ٹرین سفل ہو پائیں گی اور کیا ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے اپنے ویچار ہمیں کومنٹ باکس میں بس بتائیں ساتھی اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور دوستو تو یہ سعود تیشہ میں بھارت تیسرا ملک ہوگا جو ہائپر لوب ٹرین جو ہے وہ چلائے گا بہلا ملک جو ہے وہ میں ہمیں امریکہ ہے اس کے بعد یو ائی جو ہے اس کے بعد جو انڈیا جو ہے وہ اس سعود تیشہ میں جو ہے پہلی دفعہ جو ہائپر لوب ٹرین کا جو ہو تدا کرے گا کام جا بھی جاری ہے اس پر اور یہ اس وقت موائی اور پونے کے درمان بنائی جاری ہے جس کا فاصلہ جو کہا جا رہا ہے تین گھنٹے اس کو اب وہ مطلب پیتشمنٹ لے کر آ رہے ہیں تو وہاں پر جو بھی کام جا ہے وہ ضرور سے جاری ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دیگر ریاستم بھی ہے اس کی جو ہے منظوری دی جا رہی ہے ابھی کام تو شروع نہیں ہوا منظوری دی جا رہی ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ کون کون سا ضرور اس پر سیلیکٹ کیا جائے تو دوستو یہ سی میرے آئی کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کامیٹسیشن اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازہ دیجئے ملتے ہیں